السلام علیکم یہ ویڈیو خاصوصاً پاکستانی بھائیوں کے لیے ہے لاسٹ ٹام میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ پاکستان گاڑی کیسے جاتی ہے ٹھیک ہے اب ایک تو چیز یہ ہے کہ یار میں ویڈیو اس لیے بناتا ہوں کہ میرے یارڈ کی میرے پیج کی میرے چینل کی مشہوری ہوتی ہے تو آپ سبسکرائب کر دو گے تو میرا بھی فائدہ ہے تو آپ کو بھی انفرمیشن مل جاتی ہے تو ہر کوئی اپنے لالچ میں ملک کے کرتا ہے کہ نہیں یار آپ کا کچھ نہیں چاہے گا ایسا بیل کا بٹن دبا دو گے تو جپنیز گاڑیاں پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا پاکستان کے لیے کیسے جاتی ہیں نا تو ایکچلی وہاں جو پاکستانی بھائی ہیں جن کے دوست دبائی وغیرہ میں ہیں یا امریکہ میں یورا فرانس اٹلی کہیں بھی ہیں وہ جو بھائی ہیں وہ اپنے ملک میں اکاؤنٹ کھلوائیں ایک تو اکاؤنٹ ان کا اس ملک میں ہوگا جہاں وہ رہتے ہیں اور پاکستان میں فائلر بنے ٹیکس فائلر میرے ایک حضر نے ایک کیا ہے بھی نا رسلی گاڑی منگوئی ہے ٹیکس فائلر بنے اتنے زیادہ انہیں ٹیکس نہیں بھرا پچاس زار بھرا بل اس کو ڈوٹی میں زیادہ فائدہ ہو گیا دو تین لاکھ کا فائدہ ہو گیا اور اس نے یہاں سے پیسے بھیجے افریقہ سے سعود افریقہ سے تو ڈوٹی کے تو یہ چیز ایک ہے کہ یہ حل ہے کہ گاڑی منگانے کا نا دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی ہے ویڈز ایکزمپل یہاں پہ یہ گاڑی پندرہ سو ڈالر کی ہے ایکزمپل پاکستانی بنتا ہے سوا دو لاکھ روپیہ بہت سستی ہیں گاڑیاں یہاں افریقہ تو پاکستان میں یہ مہنگی ہو جاتی ہیں کیونکہ ڈوٹیز وغیرہ ہیں ٹھیک ہے جناب تو ڈوٹیز کی وجہ سے تھوڑا سا مگر گورنمنٹ گفٹ سسٹم میں جو اینا گاڑیاں علاؤ کرتی ہے کہ آپ نے گفٹ سسٹم میں گاڑیاں منگا سکتے ہو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی باہر رہتا ہے دبائی میں اسٹیلیا میں ٹھیک ہے کہیں بھی رہتا ہے کوئی بھائی تو وہ کیا کام کرے وہ اپنے پیسے پاکستان اگر بھیجنا چاہ رہا ہے دس لاکھ پانچ لاکھ بارہ لاکھ پندرہ لاکھ تو وہ پیسے اپنے اکون میں بھیجے پاکستان ٹھیک ہے اور وہ پیسے جو ہے نا کوئی عام پاکستانی جس کا کوئی دوسرا دوست پاکستان میں نہیں ہے نا ملک کے کوئی اور جو پاکستانی رہتے ہیں ان کا کوئی جاننے والا باہر نہیں ہے وہ جو فوراں باہر میں ملک والا پاکستانی بھائی اس سے پیسے لے لے آپ سمجھ رہے ہیں اس سے وہ پیسے لے کے وہ زیر سی بار سے فوراں سے آئے ہوئے ہیں تو وہاں پہ پاکستان سے اس کو کیش دے دے حالی میں ابھی پاہ رہتا ہوں فوراں میں میں پاکستان پیسے بھیجتا ہوں جس بھائیو گاڑی مگانی ہے میں اس کو بلوں گا یہ پیسے ہیں میرے ایک آنڈ میں آئے ہیں میرے نام پہ گاڑی مگا لو تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ملک میں پیسہ آئے گا دوسرا فائدہ جس بھائیو گاڑی چاہیے کہ اس کو گاڑی مل جائے گی لوگ کر بھی ایسے رہے ہیں مگر یہ ایک طریقہ ہے گاڑی مگانے کا نا تو بہت اچھا طریقہ ہے مگر یہ ہے کہ میں تو یہاں پہ افریقہ میں کرتا ہوں کام پہشلی دفعہ ویڈیو بنائی تھی بہت لوگوں نے بولا تھا یار بتاؤ کیا طریقہ ہے پرائز بتاؤ یہ بتاؤ وہ بتاؤ تو دیکھیں افریقہ کی پرائز پاکستان کی دیفرنڈ ہے اب یہ ایکزمپل یہ گاڑی ہے ایکس ون ہے ایکس تری آتی دی ایکس ون ہے یہ ہے تقریباً چھہ ہزار ڈالر کی تو یہ چھہ ہزار پاکستانی آٹھ ساڑی آٹھ لیک بنتا ہے اس میں یہ ڈوٹی لگے گی ابھی تو ابھی پرائزیں میں آپ کو جو پاکستان والی جپان والی ایزیک پرائزیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کی کیا پرائز ہے کیا سسٹم ہے مگر اس کی اگلی ویڈیو کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا پڑے گا میرے لیے بھی فائدہ ہو جائے گا میرا چینل چل پڑے گا آپ کا فائدہ ہوگا آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو انفرمیشن مل جائے گی تو میں کوشش کروں گا پانچ ملکی میں ویڈیو بناتا ہوں زیادہ زیادہ انفرمیشن شیئر کر سکوں انشاءاللہ پاکستانی بھائی دیکھیں ہم لوگ تو ہمیں تو فائدہ ہے گاری مگا کے وہاں بیچنے میں پاکستانی بھائیوں کو بھی فائدہ ہے مگر ملک کو نقصان ہے منیفیکچرنگ ہو لوکل لوگ گاڑی بیچیں تو فائدہ ہے ملک کو وہ ایک الگ ٹوپک ہے تو جناب یہ افریقہ میں بڑا اچھا کام ہے گاڑیوں کا ٹھیک ہے تو یہ ایس ای وی ایس میں ویسے نارمل ویڈیوز بناتا رہتا ہوں آج کل میں گاڑیوں کی بنا رہا ہوں کمپنی کی مشہوری کے لیے ایس ای وی ایس کراؤن نیگل نام ہے ایم ایچ اوان میرا نام ہے ٹھیک ہے اور بس یہ ہے کہ کمرشل گاڑی اگر کسی کو چاہیے تو رابطہ کریں آپ نیچے کمنٹ میں نمبر دیں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ تو ہماری بھی کمپنی کی مشہوری ہو جائے گی آپ کے دوستوں کا فائدہ ہو جائے گا تو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں ویڈیو سپورٹ کریں اور آپ کو بتائیں گے ایک اگلی ویڈیو میں کیسے گاڑی